موسم نے آج کل بہت زیادہ گرمی مچائی ہوئی ہے بہت زیادہ ایسے حصے ہیں جہاں پر شدید گرمی ہیں اور بارش ہوتی ہے مگر اس کے باوجود پھر بھی حبس باقی رہتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس موسم کا کیا حل نکالا جائے تو بس اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ موسم اچھا ہو جائے کیونکہ موسم کی وجہ سے ہم بہت سارے کام اپنے نہیں کر پا رہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ناؤڈرین ایریاز کی طرف جا رہے ہیں تھنڈے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کچھ دن تو ان کے گرمی سے کٹ سکے اور کہا جا رہا ہے کہ 15 سپریمبر تک موسم قدر بہتر ہو جائے گا تو لیٹس ہو کہ موسم کتنا اچھا ہوتا ہے مگر آج کا موسم کیا رہے گا اور موسم کے ساتھ ساتھ آپ کے پلانز کیسے رہے گے اور پورے ہفتے میں آپ کا موڈ کیسا رہے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج کے موسم کے بعد کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز کا سٹارٹ کرنے والے ہوتے ہیں کام کا سٹارٹ کرنے والے ہوتے ہیں اس کا سٹارٹ اچھا نہ ہو تو آپ کا پورا ویک بہت گندہ بہت بہت برا گزر جاتا ہے تو چلیئے موسم کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں کہ موسم آج آپ کے موڈ پر کتنا ایفیک کر سکتا ہے سب سے پہلے لاہور کے باسیوں کے لیے میں اپنا موسم شیئر کر لیتی ہوں کہ اس وقت لاہور کے موسم کی جو کرنٹ صورتحال ہے کم سے کم درجہ حرات رہے گا پچیس اور میکسیمم چیامتیس ڈگری ہونے کا امکان ہے مگر یاد رہے لاہور کے موسم میں آج دور دور تک کہیں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے تو اسلامباد میں بارش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ماں پر موسم کی کیا صورتحال ہے تو اسلامباد میں کم سے کم درجہ حرات رہے گا تئیس جبکہ میکسیمم بتیس ڈگری ہونے کا امکان ہے ان لیکن لاہور میں تو بارش نہیں ہوگی اسلامباد میں بہت زیادہ امکانات ابھی بھی موجود ہیں کہ آج اس سارے دن میں کبھی بھی کہیں بھی بارش ہو سکتی ہے تو چلیئے اسلامباد کے لئے تو اچھی خبر ہے کراچے کی شہریوں کے لئے جان لیتے ہیں کہ اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے کراچے کے اندر کم سے کم درجہ حرات رہے گا ستائیس ڈگری اور میکسیمم اکتیس ڈگری جانے کا امکان ہے کراچے میں تو ویسے ہی تباہیت بہت زیادہ مچی ہے بارشوں سے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بارشوں پر دور دور تک کراچے میں کوئی امکان نہیں ہے ہوپلی جو پہلی بارشیں ہوئے ہیں اس سے مچنے والے تباہ کاری ہیں جو وہ پہلے سے خاتم ہو سکتے ہیں اب پشاور کی طرف اکلتے ہیں پشاور میں پھولوں کے شہر میں درجہ حرارت کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر سارا دن کم سے کم درجہ حرارت چوبیس تک رہے گا اگر بہت ساتھ بڑھ جاتا ہے تو میکسیمم چونتیس ڈگری ہونے کا امکان ہے مرزے کے بات یہ ہے کہ پشاور میں بھی جس سنسل اسلامباد میں بارش ہونے کا امکان ہے تو اس طرح سے بادل برس سکتے ہیں پشاور شہر کے اندر بھی کوئٹا کے صورتحال جان لیتے ہیں کیونکہ کوئٹا میں بہت دنوں سے شدید گرمی چل رہے گی اس سوق جو کوئٹا کے صورتحال آج رہے گی کم سے کم درجہ حرارت رہی گا سترہ اور میکسیمم چونتیس ڈگری ہونے کا امکان ہے اور کوئٹا میں آج کی شدید گرمی رہے گی یہ درجہ حرار جو آپ کو بتا دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ہی لو درجہ حرارت ہیں اگر جیسے کوئٹا کا ہے سترہ اور تیم تیس کا فرق آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو بتا دوں بہت زیادہ تھنڈے علاقے ہیں وہاں پر یہی مسئلہ ہوتا ہے تھنڈے علاقوں میں یہ تیمپریچر بھی بہت زیادہ کنزیر کیا رہا ہے اور بارش آج نہیں برسے گی کوئٹا میں کوئٹا میں عام دنوں میں درجہ حرارت جو ہے اس سے بہت زیادہ لوگ ہوتا ہے اس وقت سے موسم اچھا رہتے ہیں مگر انفورشنلٹی کچھ دنوں سے کوئٹا کا موسم بلکل اچھا نہیں جا رہا اور آج بھی بلکل بارش نہیں ہو سکتی بادل نہیں برسکتے سخت قسم کی گرمی ہوگی موسم گرم رہے گا تو اپنا بہت سارا آپ لوگ خیال لکھئے